کشمیر کے معروف شعر اور عالم جنن پیت ایوارڈی آفتہ پروفیسر رحمان راہی کا انتقال آج سری نگر میں ان کی وزرناک رہائشگاہ پر ہوا وہ تقریباً 98 برس کے تھے 6 مارچ 1925 کو سری نگر جمہ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے رحمان راہی کشمیری زبان اور شاعری میں بہت شرکت کی ہے راہی نے تقریباً ایک درجن کتابیں اور ترجمیں تصمیف کیے ہیں اور سیکڑو طلبہ اور سکولرز کی رہنمائی کی ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے انہیں 6 نومبر 2008 کو ایک ممتاز کشمیری شاعر کے حصیت سے 40 و جنن پیت ایوارڈ پیش کیا تھا رحمان راہی نے اپنے کیارئر کا آگاز 1948 میں پی ڈابلو ڈی کلا کے طور پر کیا تھا بعد اس بو خدمت اکبار سے بطور سب ایڈٹر وابستہ رہے 1952 میں انہوں نے فارسی میں ماسٹرز کیا اور ایک دہائی بعد ایک اور ماسٹرز کیا اپنے کیارئر کا بیشتر حصہ کشمیر انورسٹی میں پڑھایا پروفیسر رحمان راہی کو 1961 میں ان کی شاعری مجموعے نوروز صبح کے لیے سہاتھیہ اکیڈمی ایوارڈ 2000 میں پدمشری اور 2007 میں ہندوستان کا سب سے بڑا عدبی ایوارڈ جان پیت ایوارڈ سال 2004 میں نوازا گیا آفیس آف ایل جی جمہو کشمیر نے ٹویٹ کیا کہ آلمبی ایوارڈ یافتہ پروفیسر رحمان راہی کی انتقال کی خبر سن کر دکھ ہوا ان کے اہل کھانا دوستوں سے میری دلی تیزیت ہے ان کے انتقال پر معاشرے کے مختلف طبقوں بالخصوص عدبی حلقوں نے بڑے پیمانے پر تیزیت کا اظہار کیا رحمان راہی کی موت کو کشمیری زبان و عدب کا بہت بڑا نقصان قرار دیا گیا ہے موسیقی